اسلام علیکم ڈیئر ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں یونیت دنوئر رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اپنے اندر بے بہار احمتیں اور برکتیں لیے ہوئے اسی مہینے کے لیے چودہ سو سال قبل سر مسجد نبیوی کے ممبر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں خدا کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے جس کا ایام بہترین ایام ہے جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں اس مہینے میں مہاری سانسین ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تصویح کا سواب رکھیں ہیں اور تمہاری نیندیں، عبادات اور دعائیں استجاب ہیں تمہاری عمال قبول ہیں یہ مہینہ نہایت ہی شان و شوقت والا ہے اس مہینے کی حرمت و عظمت لگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے حضرت زین العابدین نے ماہ رمضان کو اپنی ایک دعا میں اسے شہر الاسلام یعنی اسلام کا مہینہ کرا کیا ہے دوستوں آج ہم آپ کے لیے اس مہینے سے منسلک ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ قرآن کریم کے صورتوں سے ہم حوالے سے ہیں جس کو رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ نے کرنا ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں بے پناہ بست عطا فرمائے گا اور فرہوانی عطا فرمائے گا اور برکتیں عطا فرمائے گا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستوں سب سے پہلے سب جاننے کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریکس کر لیں دوستوں اس وظیفے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو اس وظیفے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں اس مہینے کی برکتوں اور فضائل کے بارے میں حضرت امام صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بودہ دار کی نید عبادت اس کی خموشی تسبیح اور اس کا عمل مستجاب ہے اس کی دعا مستجاب ہوگی اور اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی ہمارے ہمارے پیارے دوستوں رمضان کا مہینہ حقصوصیات سے بھرا ہوا ہے آئیے ہم آپ کو اس ماہ کی کل حقصوصیات بتاتے ہیں جو اس کو دیگر تمام مہینوں سے افضل بناتے ہیں رمضان کریم ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام مقدس کتابیں نازل کی گئیں برات انجیل سبور جبکہ تمام جہانوں کے لئے ہدایت قرآن پاہ جو بس رمضان المبارک کو نازل کی بعض روایات میں ہے صحیفہ ابراہیم یکم رمضان المبارک کو نازل کی قرآن کی صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک سو پچاسی آیت میں قرآن پاہ ہے جس کا مفہوم پوچھی یوں ہے مہینہ ہے مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لئے ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے روزہ رکھے اور ہاں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں یقنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے مسختی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی دیو ہوئی ہدایت اس کی بزرگی بیان کرو شاید تم شکر گزار ہو جائے اب ہم آپ کو پتاتے ہیں اس وزیفے کے پر دوستو یہ وزیفہ نہایت ہی آسان ہے لیکن مجھے نہیں اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے اور آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا یہ بات کنفرم ہو جائے رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے مغرب کے نماز کے قرد قرد القدر کی کس مرتبہ تلاوت کرنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورتہ خاتے تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد رد عبراہیمی تلاوت کرنا نہ بھولیں اس وزیفے کو مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور آجیو انکساری کے ساتھ پوری دل جوئی سے ہنکھیں نم کرتے ہوئے اپنی مراد طلب کرنی ہے یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ فرابانی عطا فرمائے گا اور آپ کے درمے بھی احمد یانا فرمائے گا ایک بات یہ ہے کہ اس وزیفے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود جان دیکھا لیں یہ بات کنفرم کر لینا بھی کافی ہے لیکن اگر جان دیکھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے کیونکہ شابان اور رمضان کا چان دیکھنا یہ ایک مستقل سننا کیا اس وزیفے سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے جاننے والوں کو ضرور بتائیں کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا چلی دوستوں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک سنو کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی اکیم کی رائے کا ذہان شروع کریں اسے ہماری حوث رائے ہو گزدeras گزدر 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 موسیقی